ایامِ حج یعنی یکم زرحجہ سے جتنے بھی دن ہیں یہ باپرکت ہے اور ان کے روزے رکھنا یہ مشروع ہے یاد رکھئے سال میں پانچ دن ایسے ہیں جن میں روزہ نہیں ہم رکھ سکتے ہیں اور وہ ہیں زرحجہ کا دس، یارہ، بارہ، تیرہ، چار دن جنہیں ایامِ تشریف کہتے ہیں اور پانچوہ دن ہے عید الفطر کا پورے سال میں پانچ دن روزہ رکھنا ہا ہے اس کے علاوہ اس کے جو نو روزے ہیں ماہِ زرحجہ کے ان کی براکات ہیں چاندراتے ہیں اگر آپ نو دن روزے رکھتے ہیں ایک روزہ رکھنے کا سواب ایک سال روزہ رکھنے کے برابر اللہ تعالیٰ ہے ایک روزے کا اور نو زرحجہ کے روزے کا سواب یہ ہے اللہ دو سال جو گزر گیا اس میں بھی جو گناہ ہوئے اللہ ماہ فرماتا ہے آنے والے سال کے پیش کی گناہ اللہ تعالیٰ ماہ فرماتے ہیں یہ نو زرحجہ عرفہ کے روزے رکھنے کا عجل و سواب ہے اس لیے اکرامی قدرات اگر ممکن ہو تو نو روزے رکھیں لیکن تو کم از کم نو کا روزہ رکھیں عرفہ کا اس سے پچھلے گناہ بھی ماہ ہیں اگلے سال کے اللہ پیش کی گناہ ماہ فرماتے ہیں موسیقی